مسندِ صدارت پہ بیٹھے استاذ العلماء مبلغِ اسلام ملک التحریر والتقریب حضرتِ علامہ مولانا پروفیسر محمد جعوید اکبال خارہ صاحب زید شرفہ پرنسپل جامعہ مدینہ تن نبی وادی عصم مشہرہ اور دیگر علماء اکرام سادات اکرام اور سامعین برادرانِ اسلام آج کی گھڑی وہ گھڑی ہے وہ صبح ہے جس میں خالقِ کائنات میں اس ہستی کو مبوض فرمایا جس نے انسانیت کا رب سے جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا وہ دوبارہ جوڑ دیا وہ ہستی آئی جس نے انسان کو خود آگاہ بھی کیا خدا آگاہ بھی کیا اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آسمان بنائے پہاڑ بنائے زمین بنائی مخلوق پیدا کی احسان نہیں جتلایا جب باریہ یامنہ کے لال کی تو میرے رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَفِئِهِمْ رَسُولَهُ کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ آمنہ کا لال امت میں بھیج دیا یہ میرے حضور کی شان ہے شان کس طرح ہے کہ آٹا کریم علیہ السلام جا رہے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں پانی نہیں ہے تو میرے مابوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اگلیوں سے پانی کے چشمیں نکال دیئے کمال موسیٰ کا بھی تھا کہ انہوں نے زمین سے بغیر آلات کے پانی نکالا آلہ نہیں تھا آلے کے بغیر آسا مارا پانی نکال آیا لیکن یہ بات اکل میں آ سکتی ہے یہ بات اکل میں آ سکتی ہے کہ زمین سے پانی نکل سکتا ہے لیکن یہ شان میرے محبوب کی ہے کہ جہاں سے پانی نہیں نکل سکتا وہاں سے پانی نکال دیا یہ شان میرے معبوب کی ہے یہ شان میرے معبوب کی ہے جب بات آئی حسن کی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کھڑے ہوئے آپ کہتے ہیں اخسن منکا لمتا رکت وینی واجمل منکا لمتا لدن نساؤ قد خلقتا مبرع منکل اے بن کاننا کا قد خلقتا کما تشاؤ آپ فرماتے ہیں اے معبوب آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری حیداری سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی جناب اہلیانِ ڈھاکا جلوس ہمارے مرکزی ملادِ مصطفیٰ کان فرانس میں تشریف لائے ہم ان کو دل کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہل و ساہل مرحبا سامینی محترم میں عرض کر رہا تھا حضرت حسان بن ثابت نے اپنے عشق کا اظہار کیا اے معبوب آپ کی آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں اور ان کے ساتھ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت علامہ پیر بابو شاہ صاحب تشریف لائے ہم ان کو بھی دل کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہل و ساہل مرحبا سامینی زی قدر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں اے معبوب آپ جیسا حسین و جمیل کی سیمان جنہ ہی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اے معبوب آپ کو ایسے ہر عیب سے پاک کیا گیا گویا کہ آپ کہتے گئے آپ کا رب آپ کو بناتا گیا یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی پنجابی کا ایک شاعر آیا اس نے کہا نکاب مختو لہا کے رٹھے نکاب مختو لہا کے رٹھے میں رج کے رٹھے نجا کے رٹھے نکاب مختو لہا کے رٹھے میں رج کے رٹھے نجا کے رٹھے وہ اہدہ سونے مثال کوئی نہیں کہ رب بھی نیڑے بہا کے رٹھے یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی اور ہم ملاد منانے والے ہیں میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یومک ندو کل اناسن کل اناسن بے امامہم قیامت کے دن ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا اب بات آئی میلاد منانے والوں کی تو ہم ہوں گے حضرت حسان کے پیچھے جو میلاد کے منکر ہوں گے وہ ہوں گے شیطان کے پیچھے ہم تو حضور کا میلاد منانے والے ہیں مواہب اللہ دنیا میں ایک حدیث پاک آئی کہ جب اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا اِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيْجِينَ جب میرے اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تو جب وعدے کا تقاضی ہوتا ہے جس سے وعدہ لیا جا رہا ہو وہ بھی حاضر ہوں اور جس کا وعدہ لیا جا رہا ہو وہ بھی حاضر ہوں تو میرے رب نے تمام انبیاء کے روحوں کے سامنے میرے مصطفیٰ کے نور کو جب دعوت پیش کی جب میرے مصطفیٰ کا نور آیا جب نور چمکا تو تمام انبیاء کے جو انوار تھے وہ بجھ گئے گویا ایسے ہو گئے جیسے سورج تلو ہوتا ہے سارے تارے بجھ جاتے ہیں جب انبیاء کی عروانِ عرض کی میرے مولا یہ کون سا نور ہے کہ جب یہ آیا ہے ہمارے انوار بجھ گئے ہیں میرے رب نے فرمایا ہے یہ اے وہ نور ہے جس کے لیے اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے آلہ حضرت کا کلم اٹھا آپ فرماتے ہیں صبح ہوتیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صبح ہوتیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا صرف اتنا ہی نہیں مسجد کے بلاتین ہے صحابہ اقتداء میں ہیں حضرت محمد مصطفیٰ مسلح امامت پہ کھڑے ہیں یہود و نصارت آنے لے دینے لگتے ہیں کہ آپ کا قبلہ نہیں ہے آپ ہمارے قبلہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں میرے معبوب کو یہ بات نہ گوار گزری میرے معبوب اوپر دیکھتے ہیں پھر نیچے دیکھتے ہیں پھر اوپر دیکھتے ہیں پھر نیچے دیکھتے ہیں تو یہ تھی ادائے مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حضاری ہماری بزم میں حضور کے غلام اہلیان جہانا بات اور شمسہ بات سے تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ فیضیاب فیضان حضور زیال امت حضرت علامہ مولانا محمد ادنان مصطفیٰ صاحب بھی تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہل و سہلم مرحبا تو سامین جی قدر وہ تھی ادائے مصطفیٰ اب سننا صدائے خدا میرا رب فرمارا آئے قد نرہ تقلب وجہ کا فی السما اے معبوب ہم آپ کے چہرے کا اوپر نیچے کرنا دیکھ رہے ہیں اور آپ قبلے کی بات کرتے ہیں فرمایا فالا نولی ینا کا اے معبوب ہم صرف پھیریں گے نہیں قبلہ بلکہ ضرور بل ضرور پھیریں گے کان سا قبلہ مشرق کی طرف مغرب کی طرف نہیں بلکہ میرا رب فرمارا ہے کہ فالا نولی ینا کا قبلتاں تردہا اے معبوب قبلہ وہ ہوگا جس پہ تُو راضی ہوگا شاعر نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد یہ تھی میرے مصطفیٰ کی شان صرف اتنا ہی نہیں حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ جا رہے ہیں تو کوئی بندہ ارض کر رہا تھا کہ ہاتھ مطائی بڑا سخی تھا آپ فرمانے لگے کس کا تذکرہ کر رہے ہو کہنے لگے ہاتھ مطائی وہ تھا کہ جس کے محل کے آٹھ دروازے تھے ایک اگر فقیر آٹھوں دروازوں سے آتا تو ہاتھ مطائی اسے ہر بار عطا کرتا تو حضرت علی المرتضی شہر خدا کہنے لگے کہ وہ تو میں ان کی صحاوت نہیں بلکہ کنجوسی سمجھتا ہوں صحاوت تو میرے مصطفیٰ کی تھی کہ دروازہ ایک تھا آنے والا اگر آتا اتنا دیتے کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اما سائل افلا تنہر کا مذر تھے آلہ حضرت نے کلم اٹھایا آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہِ بدھا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہِ بدھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دارے چلتے ہیں اتا کے وہ ہے کترہ تیرا دارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا صرف اتنا ہی نہیں میرے معبوب کے پاس اختیار بھی تھا آؤ حدیث پاک سناتا ہوں میرے معبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما آنا قاسم واللہ ہو یوتی لوگو جان لو میں محمد تقسیم کرنے والا ہوں رب عطا کرنے والا ہے میں محمد تقسیم کرنے والا ہوں میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے شاعر نے یہاں بند باندھا کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں انہ آتے نا کل کوسر ساری کسرت پانے والے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں آئیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس میں اتنا اثر تھا امام قسطلانی آپ مواہبِ لدنیا میں لکھتے ہیں کہ لم جن کل انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بشین لم یستج بلہو کہ یہ بات کسی سے منقول ہی نہیں ہے کہ میرے معبوب نے دعا کے لئے ہاتھ ہٹھائے ہو اور دعا منظور ہی نہ ہوئی ہو بلکہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد اجابت کا سیرہ انعیت کے جوڑا دلن بن کے نکلی دعا محمد اور ایک شاعر کہتے ہیں کہ حضور کا نور کتنا تھا مکتوبات امام ربانی میں لکھا ہے خلقت من نور اللہ والمومنون من نوری کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے مجھے پیدا کیا گیا اور مومنوں کو میرے نور سے پیدا کیا گیا اور مدارج نبوہ میں لکھا ہے آنا من نور اللہ والمومنون من نوری کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومنین میرے نور سے ہیں نور کتنا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا آخری حدیث پاک حدیث کتسی ہے فرمایا انما فرمایا لولا کا لما خلقت لفلاق اے معبوب اگر آپ کا آنا دنیا میں مقصود نہ ہوتا میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا ایک حدیث پاک لولا کا لما اظہرت ربو بیتا اے معبوب اگر آپ کا آنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رابو ہونے کو ظاہر نہ کرتا شاعر کیا کہتا ہے شاعر بھی شاعر مشرق ہیں کہتے ہیں ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہو یہ نا پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ہو یہ ساکی پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توحید میں تم بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو خیمہ اے افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے خیمہ اے افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبضِ حستی تپشِ آمادہ اسی نام سے ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالقِ کائنات ہمارا یہاں بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العظیر